مریض موجود ہیں کونگو وائرس کے پاکستان میں اور ان کے علاج کے لیے بھی بتائی گے کہ کیا سیٹ اپ بنایا گیا ہے جی بلکل ہر سال کونگو وائرس سے تقریب انسانی جانے جو ہے وہ ضائع ہونے کا سلسلہ اس سال بھی جاری ہے کونگو وائرس بخار سے ایک اور مریض کی جو ہے وہ ہلاکت گزشتہ رات جو ہے وہ رپورٹ ہوئی جانبہ کھوننے والا شخص تیس سالہ میر ویس کوہٹا کا ریائشی تھا اور کراچی کے نجی اسپتال میں داخل تھا میکمہ سیت سندھ کے ترجمان کے مطابق بلکستان کے کراچی کے بلکستان سے آئے وے کراچی کے نجی اسپتال میں منتقل کئے گئے سولہ مریضوں میں سے ڈاکٹر شکرلہ سمیت دو مریض جو ہیں وہ اب تک انتقال کر چکے ہیں کونگو وائرس بخار کے جو کراچی میں آئے تھے سولہ میں سے دو مریض جو کو جو ہے وہ جو ہے ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں اس وقت جو ہے بارہ مریض کراچی کے نجی اسپتال میں وہ زیر علاج ہیں اس کے علاوہ جو ہے میکمہ سیت نے اپنے جو سندھ کے خطرات کے پیشے نظر کے ممکنہ کسی خطرات کا پیشے نظر جو ہے ایک اسپتال میں جو ہے وارڈ بھی کام کر دیا گیا ہے تاکہ اگر یہاں پہ بھی کچھ صورتیال ہوتی ہے تو ان سے جو ہے اس کا پھیلاؤ روکنے کیلئے کیا اقدامات لیے گئی ہیں اس وقت جو پروونچل گورنٹ سے ان کی جانب سے دیکھیں میکمہ سیت نے جو ایڈوائزری بھی چاری کیا ہے کونگو وائرس کے حوالے سے کہ جو احتیاطی تعدابیر ہیں کیونکہ کونگو وائرس کا جو ماہرین کا کہنا ہے کونگو وائرس ایک جانور کے ذریعے پھیلتا ہے تو جانوروں کے قریب اگر جائیں تو وہ مختلق کا جو ایس اوپیز ہیں وہ فالو کریں بار بار اپنے ہاتھ جو ہے وہ بھی دھوئیں اس کے علاوہ دیگر جو ایس اوپیز ہیں وہ فالو کرتے ہوئے جو اب وائرس ہے اس کی اب داہر سی بات ہے کوئی ایسی جو ادویات ہیں یا وہ تو نہیں ہیں لیکن اس کے جو انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو کورنٹین بھی کر دیا جاتا ہے اسپیشل وارڈ بھی احمد صحت نے یہاں پہ بنا کے رکھے ہیں